بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوشن نمبر 3 میں ہمیں سپلیفکیشن کرنے کو کہا گیا ہے اور اس کا ہمیں فرسٹ پارٹ سکرین پر نظر آ رہا ہے ہم اس کا فرسٹ پارٹ سورٹ کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو لاش لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بہت مرتبہ یہ بات بتائی کہ جب بھی ہم میٹ میں سپلیفکیشن کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس گریٹر ویلیوز گیون ہوں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ٹونٹی سیون سکسٹی وان ایٹی نظر آ رہے ہیں یہ بڑی ویلیوز ہیں اگر ہمارے پاس بڑی ویلیوز گیون ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایل سی ایم لے لیں اور ان کا ایل سی ایم لے کر ان کو ان کی جگہ ریپلیس کر دیں شونز یہاں پر بھی ہم کچھ اس طرح ہی کریں گے اب تو کی پاور ون وائی سری یہ ایڈیٹیز رہے گا کیونکہ اس کے فیکٹرز اور بن نہیں سکتے شونز ٹونٹی سیون کے فیکٹرز آپ نے بنانے ہیں ذرا سوچئے میرا پہلا آپ سے سوال کہ ٹونٹی سیون کے اگر آپ ایل سی ایم لے تو ٹونٹی سی ایم لے تو ٹونٹی سیون کے فیکٹرز کیا بنتے ہیں جی شونز یہ بہت کومن سے سوال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی شونز اگر آپ 3 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ٹونٹی سیون آتا ہے ٹونٹی سیون جانے آپ یہاں ٹونٹی سیون کی جگہ 3 کی پاور 3 یعنی کی 3 کا ہول کیوب لکھ سکتے ہیں شونز 60 کی فیکٹرز ہم بنائیں گے 60 کی فیکٹرز بنانے کے لیے دیکھئے یہاں پر ہم 60 لکھیں گے اور 60 کو سب سے پہلے ہم سب سے سمالش ڈیجٹ سے اس کو ڈوائٹ کریں گے جو کہ 2 ہے اب phase 2 30 کا 60 ہوتا ہے اگین یہ 52 پہ دوائٹ ہو جاتا ہے ہم 2 پہ اس کو ڈوائٹ کریں گے اور 2 پہ دوائٹ کرنے کے سرد میں ہمارے پاس 15 اثر آئے گا اب 15 پہ دوائٹ نہیں ہوتا ne mini پہ 3 پہ ڈوائٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو 3ڈوائٹ کریں گے اور 3 پہ دوائٹ کرنے کے سرد میں ماہے پاس 5 آئے گا اور 5 ٹائمز ہی دوائے ہوتا ہے 5 بنجا 5 شونز 60 کے جو ہمارے پاس فیکٹرز بنی ہیں وہ 2، 2، 3، 5 ہے شونس 2 دو مرتبہ آ رہا ہے تو ہم 2 کا سکیر لیں گے 2 کا سکیر ملٹیپلائے بے 3 اور ملٹیپلائے بے 5 اس طرح ہم نے 60 کے فیکٹرز بھی بنا لیے شونس اب ہم 180 کا فیکٹرز بنائیں گے 180 کے فیکٹرز بنانے کے لیے دیکھئے اگر ہم اس کا LCM لیں گے 180 کا فیکٹرز یہاں پر ہم 180 لکھیں گے 180 شونس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 182 پر کمپلیٹلی ڈوائیڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو 2 پر ڈوائیڈ کریں گے 2 پر ڈوائیڈ کرنے کی شرط میں ہمارے پاس 90 آنسر آئے گا 90 اگین 2 پر ڈوائیڈ ہو جاتا ہے ہم اس کو 2 پر ڈوائیڈ کریں گے اور 2 پر ڈوائیڈ کرنے کی شرط میں ہمارے پاس 45 آنسر آئے گا 45 اب 2 پر ڈوائیڈ نہیں ہوتا اس کو ہم سمپلی 3 پر ڈوائیڈ کریں گے اور 3 پر ڈوائیڈ کرنے کی شرط میں ہمائے پاس 15 آثر آتا ہے 15 again 3 پر ڈوائیڈ ہو جاتا ہے اور 3 پر ڈوائیڈ کرنے کی صورت میں ہمائے پاس 5 آثر آتا ہے اور 5 5 ٹائمز ہی ڈوائیڈ ہوتا ہے 5 بندہ 5 تو شرونس 180 کے فیکٹرز جو ہمائے پاس آئے ہیں وہ 2 ٹائمز 2 ہے 2 ٹائمز 3 ہے اور 1 ٹائم 5 ہے تو ہم جو 2 دو مرضہ ہے ہم اس کو 2 کا سکیر لکھ لیں گے ملٹی پلائے بے 3 دو مرضہ ہم اس کو 3 کا سکیر لکھ لیں گے اور 5 ایڈیٹس آر جائے گا شرونس 4 کا سکیر اب آپ دیکھیں تو 2 کا سکیر اگر 4 دیکھیں تو 2 کا سکیر میں پاس 4 ہوتا ہے اور 9 آپ دیکھیں تو 3 کا سکیر میں پاس 9 ہوتا ہے تو شرونس یہ ہے ہمارا ہماری پلیننگ اس پارٹ کو سولز کرنے کے لئے تو آئیے اب اس کے فیکٹرز جو ہم نے معلوم کی ہیں ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں یہ ہمارا پیلشٹر شرونس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سیم وہی ہم نے کیا پہلے سٹیپ میں اب شرونس ہم کریں گے کہ ہم یہاں پر یہ جو ان کی پاورز ہیں ان کو ان کے باہر ہول پاورز سے ملٹیپلائے کر دیں گے اور ملٹیپلائے ہم کیوں کریں گے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا شرونس اب نیس ٹیپ میں ہم نے ان کو ملٹیپلائے کیا ساری پاورز کو ہم نے باہر ملٹیپلائے کیا شرونس 2 پاور 1 جب ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائے کیا تو یہ 3 اور یہ 3 یہ دونوں 3 ہمیں بس کینسل ہوگے اب یہاں پر 2 کے سکیئر تھا جب ہم نے 2 کے سکیئر کے اس کی ہول پاور 1 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ سکیئر اور یہ 1 کے 2 کا یہ 2 کینسل ہوگے 3 کی پاور 1 کے 2 اور 5 کی پاور 1 کے 2 بھی ایسٹیس اب 2 کا سکیئر کے جب ہم نے ہول پاور 1 کے 2 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ 2 اور یہ 2 اگین کینسل ہوگے 3 میں بھی ایسے یہ 2 اور یہ 2 اگین ایسٹیس کینسل ہوگے 5 کی پاور 1 کے 2 ایسٹیس آگی اب 2 کا سکیئر ہم نے اس کو مائنس 1 کے 3 سے ملٹیپلائے کر لیا اور یہ 32 سوری یہ بائی مسٹیکل لکھا گیا ہے یہ یہاں پر 32 نہیں یہ یہاں پر 3 کا سکیئر ہے یہاں پر بھی آپ کریکشن کر لیجے 32 نہیں یہ یہاں پر 3 کا سکیئر ہے تو سوری یہ 3 کا سکیئر یہ سکیئر 2 اس سے کٹا اور یہاں پر 2 آگیا یہ 2 2 تھا مائنس 4 ہوتا ہے تو شونٹسوں کو یہ سمکلویکشن ہوگی اب جو جو ویلی سمکلویکشن ہیں ہم ان کو لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے جو جو ویلی سمکلویکشن ہی بچ کی ہم نے ان کو لکھ لیا شونٹس اب آپ ذرا سوچئے اور بتائیے کہ یہاں پر آپ اپر فردہ سمکلویکشن مائنس کیا ہو رہی ہے جی جی شونٹس بلکل یہ 3 اس 3 سے کٹ ہو جائے گا یہ 2 اس 2 سے کٹ ہو جائے گا بلکل اسی طرح یہ 5 جو ہمارے پاس ہے یہ پورا اس 5 سے کٹ ہو جائے گا اور 3 کی پاور بائی مشٹیکن ہو گیا میں نے آپ کو بتایا بھی یہ 3 کی پاور 1 بے 2 آئی کیسے 3 کی پاور 2 تھی یہ 1 بے 2 سے ملٹیپلائی ہوئی اور ملٹیپلائی ہو رہے کی صورت میں ہمارے پاس جو 3 کی پاور بچ گئی وہ 1 بے 2 بچ گئی اب 1 بے 2 کی 3 کی پاور 1 بے 2 3 کی پاور 1 بے 2 سے کینسل ہو جائے گی اور مارے پاس جو اوپر خالی نیومنیٹر میں جو مارے پاس بچ گیا وہ 2 کی پاور 1 بے 3 اور دینومنیٹر میں مارے پاس جو بچ گیا وہ 2 کی پاور مائنس 2 بے 3 تو اس کے ہم سیپریٹ لکھتے ہیں اور اس کے فرزے سولف کرتے ہیں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا سارا بچ گیا شواند صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نیومنیٹر کی بیس اور ڈی نیومنیٹر کی بیس ہمارے پاس سیم ہے بیسیس ایم ہونے کی صورت میں ہمارے پاس جو فریکشنز کے بیسیس کی جو پاور ہوتی ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو اب 2 کی جو پاور اوپر جائے گی وہ مائنس میں ہے تو اوپر جانے کی صورت میں وہ پلس میں ہو جائے گی پلس میں ہونے کی صورت میں 1 بے 3 پلس 2 بے 3 2 کی پاور 1 بے 3 پلس 2 بائی 3 ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے شونٹس اب یہاں پر ہم نے ان کے LCM لے کر ان کو فردر سول کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں 1 بائی 3 اور 2 بائی 3 میں 3 کی بیسی سیم ہے تو ہم 1 بائی 2 دوائیڈ بائی 3 اس کی پاور میں لکھیں گے کچھ اس طریقے سے اب 1 پلس 2 is equal to 3 ہوتا ہے اور 3 دوائیڈ بائی 3 is equal to 1 ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو فردر آنسر سمپلیفائی ہوگر آیا ہمارے پاس 2 آیا اور شونٹس اس سے زیادہ ہم اس کو سمپلیفائی کر رہی نہیں سکتے تو یہ ہمارا فائنل آنسر ہے اور جہاں پر ہمارے اس پارٹ کبھی اس سے تعم ہوتا ہے شونٹس اب میں موف کروں گا پارٹ نمبر سیکنڈ کی جانے کی جی شونٹس سیکنڈ پارٹ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے شونٹس یہ دکھنے میں بہت لنسی اور ڈیفیکٹ لگتا ہے لیکن یہ اتنا لنسی ہے نہیں شونٹس اگین ابھی فرش پارٹ ہم نے جو سول کیا اس نے ہم نے سیکھا تھا یہ سیکھا تھا کہ جب بھی میں پاس گریٹر ویلیز آ جاتی ہیں ہم ان کا ایل سی ایم لیتے ہیں اور ایل سی ایم لے کہ ہم ان کے فیکٹرز معلوم کرتے ہیں شونٹس اب ٹو ہنڈر سیکنڈ کے بھی ہم یہاں پر ایل سی ایم لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اس کا ایل سی ایم نہیں لیں گے شونٹس یہ کچھ میتمیٹیکل لیشت ہوتی ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے شونٹس اگر آپ کلکولیٹر پر سکس کی پاور ثری لکھیں تو آپ کو جو آنسر آئے گا وہ ٹو ہنڈر سکسٹین آئے گا یا اگر آپ ٹو ہنڈر سکسٹین کا کیو بھروٹ لیں اگر کلکولیٹر پر تو آپ کے پاس سکس آنسر آئے گا تو ہم ٹو ہنڈر سکسٹین کے جگہ سکس کی پاور ثری لکھیں گے اب ہم سکس کی پاور ثری کیوں لکھ رہے ہیں ہم ٹونٹ سکسٹین کا ایل سی ہم کیوں نہیں لے رہے سٹونٹس میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹونٹی فائیو کا اگر آپ فکٹرز میں ہیں تو فائیو کا اگر سکیل لے لیا جائے تو میں بس ٹونٹی فائیو آ جاتا ہے اب سٹونٹس یہاں پر پوائنٹ زیرو فور ہے ڈینومینیٹر میں سٹونٹس اگر میں آپ سے کہوں فرض کریں اگر کوئی ڈیجٹ ون ہے سٹونٹس اگر میں آپ سے کہوں کہ ون کے نیچے اگر میں ون کو ڈیوائیڈ کروں ون سے ہی تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا تو آپ کہیں گے کہ سر آنسر میں پاس ون ہی آئے گا کریکٹ آنسر ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ٹین کو میں ون سے ڈیوائیڈ کروں تو میں پاس آنسر کیا آئے گا تو اگین آپ یہی کہیں گے کہ میرے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ٹین ہی آئے گا سٹونٹس اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھئے ڈینومنیٹر میں پوائنٹ زیرو فور ہے تو پوائنٹ زیرو فور کی نیچے اگر میں ون کو ڈوائٹ کرو تو ہمارے ونز پوائنٹ زیرو فور ہی آنسر آئے گا شونٹس اب جب یہ پوائنٹ آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ کو ختم کریں اب پوائنٹ زیرو فور کی نیچے ون تو پہلی سے ہی ہے اب پوائنٹ ہم نے ختم کرنا ہے تو پوائنٹ ختم کرنے کے لیے ہم پوائنٹ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے جب بھی ہم پوائنٹ ختم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس کتنے ڈیجٹس بچ گئے ہیں اس پوائنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو ڈیجٹس ہیں ایک زیرو اور ایک فور جتنے ڈیجٹس بچتے ہیں اس پوائنٹ کے بعد ہم اتنے ہی زیروز اس کے ڈینومنیٹر میں اس سے ڈوائٹ کر دیتے ہیں تو ون پہلی سے ہی ہے اور پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹس ہیں تو ہم دو زیرو لے کے ہنڈرڈ سے یعنی کہ اس کو ڈوائیڈ کریں گے اور ہمارے پاس پہلا سٹیپ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا شنٹس اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکس کا کیوب فائیو کا سکوئر اور فور ڈوائیڈ بائی ہنڈرڈ اور اس کی پاور مائنس بان بائی ٹو اب شنٹس مناب کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے سکس کا کیوب کیوں لیا اس کا ایل سیم کیوں نہیں لیا شنٹس اس کا کیوب اس پہ جیسے لیا ذرا آپ سوچئے شنٹس اگر ہم سکس کا کیوب کو اس کی باہر ہول پاور ٹو بائی ٹری سے ملٹیپلائی کر دیں تو ٹری ٹری سے کیسل ہو جائے گا اور مائنپس سیملیفکیشن آسان ہو جائے گی اب شنٹس جہاں پر آپ دیکھئے کہ فور اور ٹونٹی فائیو آپس میں کٹ ہو جائیں گے فور ون زہ فور اور ٹونٹی فائیو ہونڈرڈ ہوتا ہے تو شنٹس اب ہم اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں اور نیومنیٹر میں جو پاورز اندر ہیں ہم ان کو باہر جا کر ان سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کچھ طریقے سے اب شنٹس جہاں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جے ٹری اور جے ٹری کینسل ہو جائے گا اسی طرح ہی یہ سکیئر اور جے سکیئر بھی ہمائے باز کینسل ہو جائے گا اور ون بائی ٹونٹی فائیو یہ ہمائے پاس ایز 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 آ گیا اب نیکسٹ ٹیپ میں ہم ون بائی ٹو جو ٹونٹی فائیو ہے اس کو فردہ سولف کریں گے کچھ اس طریقے سے سکیئر اور فائیو ایز 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 رہے گا اب ٹونٹی فائیو کا اگر سکیئر لے لیے جائے تو ہمائے پاس اگر ہم سکیئر لے لیں تو ہمائے پاس ٹونٹی فائیو آسل ہوتا ہے ون بائی ٹونٹی فائیو کی پاور سکیئر اس کی ہول پاور مائنس ون بائی ٹو اب ہم اس کی ہول پاور کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے جی شنٹس یہ سٹیپ آپ کو جات ہونا چاہیے آپ جاتو ڈائریکٹ جہاں پر ہی اس کو ملٹیپلائی کر دیں جہاں پہلے فائیو کی جہاں پر سکیئر ہے اس کو آپ اوپر لے کر جائیں یہ فائیو کی مائنس سکیئر ہو جائے گا شنٹس آپ اس طرح کریں یا اس طرح کریں بات ایک ہی ہے شنٹس اب فائیو کی پاور مائنس 2 ہوگی اب ہم اس کو اندر سے ملٹیپلائی کریں گے شنٹس اس سے ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت میں مائنس 2 اور یہ 2 کینسل ہو گیا اور یہ مائنس 20 کے ساتھ ختم ہو گیا اور ہمائے پاس جو بچا وہ انڈر روٹ میں 6 سکیئر ملٹیپلائی بائی 5 دوائیڈ بائی 5 اب شنٹس جہاں پر فرض سمیلکیشن یہ ہوگی کہ یہ 5 اور یہ 5 ختم ہو جائے گا اور یہ 6 سکیئر بچ گیا اب یہ شنٹس جہاں پر سمیلکیشن ہوگی کہ یہ جو 6 کا سکیئر بچ گیا یہ سکیئر اس سے کینسل ہو جائے گا اور ہمائے پاس 6 ہی آنسل آ جائے گا کچھ اس طریقے سے شنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ یہاں پر ڈائریکٹ ہی کر لے لیکن ڈائریکٹ کرنا شنٹس ایکزائن میں آپ کو یہ مارکس کٹوا سکتا ہے تو شنٹس جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو سکیئر روٹ کی جو بیلی ہوتی ہے جب ہمائے پاس 1 بائی 2 ہوتی ہے 2 کو جب ہم 1 بائی 2 سے ملٹیفلائے کریں گے تو یہ 2 اور یہ 2 کینسل اور ہمائے پاس جو فائنل آنسل آئے گا وہ 6 آئے گا تو شنٹس اب ہم 6 کا فردہ سول نہیں کر سکتے یہی مارا فائنل آنسل ہے اور جہاں پر ہمارا سیکنڈ پارٹ بھی استعتام کو پہنچتا ہے شنٹس اب میں موف کروں گا نیشٹ پارٹ کی جانے جی شنٹس پارٹ نمبر 4 اب ہم اس کا پارٹ نمبر 4 دیکھیں گے شنٹس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر ڈائیک 2 سے فورس پارٹ پر چلیں گے ثرڈ پارٹ نے کروا ہے شنٹس ثرڈ اور فورس پارٹ بلکل سیملر ہے اگر آپ نے فورس پارٹ کو سمجھ لیا تو آپ بہ آسانی ثرڈ پارٹ کو اپنے طور پر خود ہی سول کر سکتے ہیں تو شنٹس اب فورس پارٹ شنٹس فورس پارٹ میں ہم پہلے یہ کریں گے کہ ایس کی جو کیوب ہے اس کو ہم اس کے 2 سے باہر ملٹیپلائے کریں گے اور شنٹس یہ 3 کا سکوئر ہے آپ یہ مجھ سمجھے کہ 3 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو 2 3 سے ہم ایکس کی پارٹ 6 لکھیں گے شنٹس یہ 3 کا سکوئر ہے جانے کہ 3 کا سکوئر میں بس کیا ہوگا جی 3 کا سکوئر میں بس 9 ہوگا تو بلکل اسی طرح سے شنٹس مہا فرس سٹیپ یہ ہوگا ہم نے 3 کو باہر 2 سے ملٹیپلائے کیا اور ایکس کی پارٹ 9 ایلٹیز اور شنٹس 3 2 سے 6 ایکس کی پارٹ 6�وائیڈ بائی ایکس کی پارٹ 9 اب ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم نے شنٹس اب جہاں پر یہ ڈیویین ہو رہی ہے ایکس کی پارٹ 6 اس ڈیوائیڈڈ بائی ایکس کی پارٹ 9 جانے کہ ایکس کی پارٹ 6 کو ایکس کی پارٹ 9 دیوائیڈ کر رہی ہے اس وجہ سے ہم ایکس کی پارٹ 9 کو نیچے لکھیں گے ڈیالومینیٹر میں کچھ اس طریقے سے شنٹس اب آپ مجھے بتاہیے کہ پاور بیسی سیم ہے ہم ان کی پاورز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اب شرونٹس میرا آپ سے سوال یہ کہ ہم ایکسی پاور نائن کو اوپر لے کر جائیں یا ایکسی پاور سکس کو نیچے لے کر جائیں جی شرونٹس آپ میں سے کچھ بچے کہیں گے کہ سر آپ ایکسی پاور نائن کو اوپر لے جائیں شرونٹس جو شرونٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایکسی پاور نائن کو اوپر لے جائیں گے وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں یقینا کچھ سٹرونٹس نہیں ہے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ایکسی پاورس 6 کو اگر آپ نیچے لے آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور کیوں بہتر ہوگا اس وجہ سے سٹرونٹس کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاورس پوزیٹیب میں آئیں پاورس نیگٹیب میں نہیں آنے چاہیے اگر ہم ایکسی پاورس 9 کو اپر لے کر جائیں گے تو 6-9 ہوگا ہمارے پاس ایکسی پاورس 3 آ جائے گی جو کہ غلط ہے ہم نے پاورس کو کبھی نیگٹیب نہیں لانا تو ہم ایدیت اس ایکسی پاورس 6 کو نیچے لائیں گے ایکس ریشت پاورس 9-6 ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اور اب 9-6 3 ہوتا ہے تو ایکس کی پاورس 3 ایکس کی پاورس 3 شرنز جانا پر ہمارے اس پارٹ کو بھی اختتام ہوتا ہے اور اس ایکسیس کا بھی اختتام ہوتا ہے شرنز مائے بھی ایکسیس 2.4 جانا پر ختم ہوتی ہے تھرڈ پارٹ جو دے گیا ہے کوششن 3 کا وہ آپ اپنی طور پر ہومورک کر سکتے ہیں شرنز یاد رکھئے کہ سیلف ڈن اس ویل ڈن آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب انشاءاللہ نیش لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی